حضور آج کل بحث چل رہی ہے کہ ترقی آفتہ قوموں کو غیر محذب قوموں کے ساتھ کس حد تک تعلق رکھنا چاہیے مثلا پاپیون نیو گینی کی قوم اور پیگمیز وغیرہ کے ساتھ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا تعلق ان کے ساتھ گہرا ہو جائے تو شاید ان کے کلچر کا کوئی نشان نہیں رہے گا تو اب جماعت حمدیہ کا بھی ان سے رابطہ ہو جائے گا تو کیا ان کے کلچر کے اچھے پہلو کو مثلا ان کی اپنی زبان وغیرہ کوئی نقصان سے بچانے کے لئے کوئی منصوبہ بنانا چاہیے یہی تو منصوبہ ہے کہ ان سے رابطہ قائم کر لو کیونکہ احمدیہ جہاں جہاں بھی گئی ہے وہاں کی اس کلچر کو بٹانے کی ادنا بھی کوشش نہیں کی جو کلچر اسلامی کلچر سے یا دینی اقدار سے متصادم نہیں ہے اس لئے کلچر دراصل ایک ایسا مضمون ہے جو بہت ہی پیچیدہ ہے اور وسیع ہے کلچر بساوقات مذہبی رسوم اور دنیاوی رسوم کے گرمڑ ہو جانے اور مل جانے سے بنتی ہے اور اگر مذہبی رسوم مشرکانہ ہو تو اسی حد تک کلچر مشرکانہ ہو جاتی ہے اس وقت سے مختلف ممالک میں کلچر نے مختلف حیثیت اختیار کر لی ہے اور اسلام کا کام یہ نہیں کہ مقامی کلچر کو مٹائے اسلام کا صرف اتنا کام ہے کہ کلچر کے ان نقوش کو مٹا دے جو غیر مذہبی جڑیں رکھتے ہیں جن کی جڑیں غیر مذہبی اقدار میں یا اسلام کے اور توحید کے مخالف اقدار میں ہیں اس حد تک ان کی صفائی ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا روح یخلے جہم من الظلمات کب کے مطلب قوان فرماتا ہے من الظلمات علی النور تو جہاں جہاں اندھیروں میں کلچر پڑی ہوئی ہے اس کلچر سے نکالا جائے گا جہاں وہ روشنی میں ہیں وہاں اٹھانے کا کس نے حق دیا آپ کو وہ جو کلچر جو اچھے صاف صحت مند پہلو رکھتی ہے اس کو اسی طرح رہ کر لینا چاہیے اس سے ڈیورسٹی اور توحید کا بہترین انتزاج پیدا ہو جائے گا یعنی خدا طرح نے ایک ڈیورسٹی بھی تو پیدا پی کی ہے اور اس میں توحید کے نشان بیدا دکھا دیئے ہیں فرماتا ہے یہ اس میں نشان ہے تمہاری زبانوں تمہارے رنگوں السلامیں تبدیلیوں اختلاف جو ہیں یہ بھی خدا طرح کی نشانات ہیں پس کلچر بھی انہی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے بہت سی کلچر کا حصہ زبان کی تبدیلی رنگ کی تبدیلی نصر کی تبدیلی اور ان کو فی ذاتیں فی ذاتیں ہی علمی سے ہر چیز کو خدا طرح نے اسلام کے مخالف یا موافق قرار نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ یہ پیدا کیا تھا اس میں تنوہ پیدا کرنا رنگ پیدا کرنا حسن پیدا کرنا یہ مقصود تھا اور اس وجہ سے اتنا حصہ نہ صرف قائم رکھا جائے گا بلکہ قائم رکھنے میں مدد دی جائے گی سنانچہ جب ہماری غیر ملکی طلبہ کی انجمن کمیں سرپرس تھا ربوہ میں جو قائم تھی بڑھ لمبے عرصے سے حضرت خلیبی مسیح سالیس نے مجھے اس کا کافی لمبے عرصے سرپرس بنایا رکھا تھا ان کی میں جو پارٹیاں کیا کرتا تھا وہاں ربوہ میں بیٹھ کر جبکہ کوئی کمپلشر نہیں تھی ہم موش دیکھی ان سے کہتا تھا ہماری پارٹیوں میں سب کے رنگ جھلٹنے چاہیے اس لئے افریکن اپنا لباس پہن کے آئیں افریکن اپنی کھیلیں دکھائیں اپنے گانے گائیں اپنے کھانے پکا کر ان کے نمونے دکھائیں اور چینیز چینیوں کا رول پلے کریں اور موریشنز موریشن کی کرچر لے کے آئیں چنانچہ وہ احمد اگر میں میرے جو میرا فارم ہے اس پر سال میں کم سے کم ایک پارٹی ایسی ہوا کرتی تھی جس میں کئی دفعہ ان کو ٹولیوں میں لات کے لائے کرتے تھے کبھی دوسرے انتظام ہوتے تھے کبھی سیکلوں پر ان کے گروہ آتے تھے اور انڈونیشن آتے تھے وہ اپنے کلچے دکھاتے تھے تو وہ میرے نزدیک ایک بیس تھا جو نمونہ بننا تھا اندہ کے لئے لیکن اس لئے نہیں کہ میں نے بنایا ہے اس لئے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ اسلام نے یہ بھی جویا ہے اور اسلام کلچر سے اس طرح کے سلوک کا تغادہ کرتا ہے پس میں کریٹ لینے کے لئے نہیں بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت مجھے سمجھائی تھی آج بھی وہی سمجھے کوئی تبدیلی نہیں آج صرف خورتہ نے اختیار دیا ہے کہ ان چیزوں کو رسی پر آنے پر رائچ کر سکوں اس وقت ایک محدود تضربے کا موقع دیا تھا جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے طلبہ کے اوپر کیا گیا تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ بڑا خوش ہوتے ہیں اور ان کو دل میں ایک قسم کا نیا اعتماد پیدا ہو جاتا تھا کہ افریقہ کوئی تیسری دنیا کی چیز نہیں ہے یہ بھی اپنا حصہ لال سکتا ہے اور تمام دنیا کی قوموں کے پہلو پہلو اس کو اپنی کلچر کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے